سب سے بڑا ملہ پاکستان میں جس کو بہت پذیرائی ملی اور پاکستان میں جو ایک بہت بڑا برینڈ بن گیا وہ ہے پاکستان سوپر لیگ 2024 تو دوستو ایک دفعہ پھر پی ایس ایل کی چرچے ہونے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ پی ایس ایل دوبارہ شروع ہونے والا ہے اور تمام ٹیمز نے اپنی اپنی ڈیٹینشنز کمپلیٹ کر لی ہیں تو ذرا اس پر بات کروں گا ڈیٹیل سے اور سب سے پہلے بات کریں گے ڈیفینڈنگ چیمپین لہور کلندر سے ہی اور ذرا ڈیٹیل سے بات کروں گا کمپلیٹ بات کروں گا اور ساتھ ساتھ ریٹنگ بھی دوں گا کہ میرے ساتھ سے کیا لہور نے کیا گلتی کی ہے اور کیا بہت اچھا کی ہے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ٹین اوٹ آف جو بھی ہوگا وہ ریٹنگ بھی دوں گا تو اگر چینل میں پہلے تفاہیے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے دوستو کیونکہ ٹین تھاؤزر کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ لوگوں کی تھوڑی سی مدد چاہیے تو آپ لوگ جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ ٹین تھاؤزر کمپلیٹ ہو اور ایک زبردست ٹین کے کی سیلیبریشنز جو ہے وہ کروں اور سہا ساتھ کمپلیٹ لازمی دینا ہے آپ کے خیال میں لہور نے کیسا جو ہے وہ ڈرافٹ میں ریٹنشنز کیسی لینک کی ہیں جو آپ نے کمپلیٹ میں لازمی بتانا ہے جو طرح سب سے پہلے بات کرتے ہیں لہور کی تو شاہین شاہ فریدی انہوں نے پلیٹینیم میں رکھے اس کے بعد جو ہے ہاری سروف اور ڈیوڈ ویزے ان کو ڈائمنڈ میں انہوں نے رکھ لیے اور گولڈ میں جو انہوں نے پلیئر رکھے وہ انہوں نے رکھے زمان خان عبداللہ شفیق اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو تیسرے پلیئر رکھے وہ رکھے سکندر رضا اور جو سلور کیٹیگری میں انہوں نے پلیئر رکھے وہ راشد خان کو انہوں نے سلور میں رکھ لیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے مرزا طاہر بیک کو رکھا تو یہ ہے لہور کلندر کی ریٹنشنز اچھا اب لہور نے جو بڑا پلیئر ڈراپ کیا ہے وہ کونسا ڈراپ کیا ہے تو وہ میں آپ کو سب سے بہنے پتا دوں لہور نے جو ڈراپ کیا ہے سب سے بڑا پلیئر وہ ہے فخر زمان فخر زمان آپ کا پتا ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی طرف سے اگر کسی نے ایمپیکٹ پلیئر پرفارمنس دیا وہ فخر نے دیا ہے دو بیک ٹو بیک میچز پاکستان کو جتائے فخر نے اور نیوزرینڈ والا میچ تو نممکن کو ممکن کر کے دکھایا فخر نے اب لہور کلندر ضرور آر ٹی ایم کھیلے گا فخر زمان پر رائٹ ٹو میچ والا یعنی کہ فخر لہور یہ کرے گا کہ اگر کسی ٹیم نے فخر کو پیک بھی کر لیا تو وہ آر ٹی ایم کھیل کر جو ہے وہ فخر کو اپنے پاس رکھنے کی پوری کوشش لہور کلندر کرے گا لیکن جو لہور نے ایک گلتی کی ہے اچھا سب سے پہلے جو راشد خان کی بات کر لیتا ہوں تو راشد خان کی آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں کہ راشد خان جو ہے وہ انجرڈ ہے اور موسٹ پرابیبلی لہور کلندر کی طرف سے یہ سیزن راشد خان نہیں کھیل سکیں گے اگر کئی نہ کئی راشد خان فٹ ہو گئے اور اگر کئی فروری میں یا مارچ میں راشد خان اویلبل ہو گئے تو بہت بڑا ایڈوانٹیج لہور کو مل جائے گا کیونکہ راشد خان اگر سلور کیٹیگری سے لہور میں کھیل گئے تو یہ تو لہور کے لیے بلے بلے والی بات ہو جائے گی تو اس لیہاں سے سلور میں راشد خان کو ریٹین کرنا بہت زبردست ہو گیا اب لہور کی جو پوزیٹیوز ہیں ذرا اس پر بات کروں تو لہور کے پاس جو دو پوزیٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے پلیٹینیم کی دو پکس جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لی ہے ڈائمنڈ کی بھی ایک پک ان کے پاس ہے اور اس کے علاوہ گولڈ میں بھی اور سلور میں تو ہے ہی ہے تو اس لیہاں سے لہور کو ایڈوانٹیجی ضرور ہے لیکن جو انہوں نے ایک گلتی کی ہے جو میرے صاحب سے باقی ساری پلیئرز ٹھیک تھے لیکن ایک گلتی جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ لہور کلندر جو جیتی تھی دو میچز دو ٹائٹس جو جیتی ہے لہور میں اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا امرجنگ پلیئر تھا زمان کھان زمان کھان نے امرجنگ کلیئر کی طرح سے لہور میں کھیلا اور دونوں سیزن میں ٹاپ کلاس زمان کھان نے پرفارمنسیز دیں جس کی وجہ سے لہور کو بہت فائدہ ہوا لیکن اس دفعہ لہور کے جو دونوں امرجنگ پلیئر تھے یعنی کہ مرزا طاہر بیگ اور زمان کھان زمان کھان کی ترقی ہوگی وہ گولڈ میں آگے اور مرزا طاہر بیگ کی ترقی ہوگی وہ آگے سلور میں تو مرزا طاہر بیگ کو ریٹین کرنا یہ لہور کی بہت بڑی گلتی ہے آپ کو اپنا مین پلیئر فخر کو ہی پلیٹینیم میں ریٹین کرنا چاہیے تھا اور مرزا طاہر بیگ کو آپ بے شک نہ ریٹین کرتے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا مرزا طاہر بیگ آپ کو بعد میں بھی مل سکتے تھے اور مرزا طاہر بیگ نہ بھی ملتے آپ کو کوئی اور مل سکتا تھا سلور کیٹیگری میں امرجنگ پلیئر اگر مرزا طاہر بیگ امرجنگ میں ہوتے پھر تو ٹھیک تھا کہ لہور نے صحیح روکا لیکن جب آپ کے پاس امرجنگ میں بھی نہیں ہے پھر آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی روکنے کی یہ مجھے تھوڑی بات سمجھ نہیں لگی تو اس لیہاں سے لہور ایک بہت بڑی گلتی کر گیا کہ امرجنگ پلیئر آپ کے پاس تھا نہیں اور آپ نے مرزا طاہر بیگ کو ریٹین کیا اور فقر کو آپ میں چھوڑ دیا یہ بہت بڑی گلتی ہے اولہال لہور کا بہت زبردست سکارڈ ہے واحد سکارڈ مجھے ان سب میں لگا ہے جس میں لہور کی بولنگ پوری کمپلیٹ ہے شاہین، حارس، زمان، سکندر رزا یہ چاروں بولنگز آپ کے کمپلیٹ ہیں ڈیویڈ ویزے بھی ہیں تو پانچ آپ کی بولنگز ہیں پانچ آپ کے پاس اور اگر ایک بولنگ کی کمی ہے تو وہ راشد خان اگر اویلبل ہوئے تو فائدہ اور اگر راشد خان اویلبل نہ بھی ہوئے تو ایک نہ ایک بولنگ جو لہور لے لے گا تو نہ لہور کی بولنگ پوری کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس لحاظ سے لہور کو بہت زیادہ بینیفٹ ہے لیکن لہور فخر کے معاملے میں گلتی کر گیا اب آر ٹی ایم لہور کو ہر صورت کھلنا پڑے گا فخر کے لیے پلیٹینیم میں تو اسی صورت میں لہور لہور جو ہے وہ فخر کو لے سکے گا تو دوستو یہ سویسی ڈیٹیل سے بات کرنی تھی لہور کلندرز پر اور میرے حساب سے لہور کو اگر میں ریٹنگ دوں گا ٹین آوٹ آف تو ٹین آوٹ آف میں لہور کو دوں گا ایٹ پوائنٹس کیونکہ لہور نے ایک جو بہت بڑی گلتی کی ہے وہ مرزا تاہیب بیگ کی کی ہے مرزا تاہیب بیگ کو ریٹین نہیں کرنا چاہیئے تھا اور فخر زمان کو ریٹین کرنا چاہیئے تھا دوستو آپ لوگوں نے اپنی رائے لازمی دینی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو چاہ لگی ہے شو اچھا لگا ہے ویڈیو کو لائک لازمی کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور پر آگے بھی اتباع ٹیمز پر شوز کرنے ہے تو آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگلا شو کس ٹیم پر کیا جائے اپنے کمیٹ میں لازمی بتائنا ہے ورہا کرو آپ کو شو اچھا لگا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کرنا ہے تو ابھی آپ اپنے ہوسٹ مطیع الدین کے جازت دیں الحافظ